پیٹرولیم کمپنیوں نواز شریف نے دہشتگردی کے خلاف افواج پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے افواج اور سیکیورٹی اداروں کی حمایت کی جانی چاہیے عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو جمہوریت نہیں چاہیے نواز شریف سے سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر ارفان صدیقی کی ملاقات سابق وزیراعظم نے کہا جن مسائل پر قابو پا لیا تھا وہ پھر سنگین بہران بن چکے دوہزار سترہ میں ملکی تباہی اور بربادی اور زوال کا سلسلہ شروع ہوا مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت وقت درکار ہے وزیراعظم کی آپریشن عظم استحکام پر آل پارٹیز کانفرنس قابو لیگ کا اے پی سی میں بھرپور شرکت کا فیصلہ صدر پاکستان مسلمی لیگ چودری شجاعت نے گرین سگنل دے دیا چودری شافہ حسین کہتے ہیں کہ دہشتگردی آل میں مسئلہ ہے جسے مل کر نمٹ نہ ہوگا بانی پی ٹی آئے بلاول بھٹو پہلے ہی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر چکے نون لی کے ناراض رہنماؤں نے نئی پارٹی بنا لی شاہد خاکان اباسی اور مفتا اسماعیل کا عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ تقریب سے خطاب شاہد خاکان اباسی بھولے فارم فورٹی سیون والے ملک ٹھیک نہیں کر سکتے حکمرانوں کو ملک نہیں اپنی کرسی کی فکر ہے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست شروع کر دی مفتا اسماعیل نے کہا یہ شکاری اور شکار کا نظام اب نہیں چل سکتا یہاں پچاس ہزار روپے تنخواہ پر بھی ٹیکس مانگا جاتا ہے دو ہزار اکڑ ارازی ہو تو کوئی بات نہیں پاکستان کا نظام درست نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرینٹری سٹیٹ بڑھ گیا ہے پاکستان یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو آپ کی پچاس ہزار روپے مانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو آپ کی پچاس ہزار روپے مانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو مگر آپ کے پاس دو ہزار اکڑ ذریعہ راضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس دو ہم نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی انو سی لے کی جلسہ کریں گے ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے فرمید تھے آج اس پولٹیکل پارٹی میں ایک کمیٹی میں یونانی مسپیسل ہم نے یہ کیا ہے چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں عدالت سے ہی ہمیں انو سی ملی تھی اس لیے ہم نے فور دو ٹائم بینگ آج کے منعقضہ جلسہ تحب وزی آئین پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم پوسپون کر رہے ہیں اور اس شیاء اللہ تعالی ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جل سے جل آشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیڑ دے دے پی ٹائی دو قدم پیچھے ہٹ گئی اسلامباد انتظامیہ کے حکم نامے پر ترنول جلسہ ملتوی کر دیا چیئرمن پی ٹائی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آخری لمحات میں جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کیا گیا آشورہ کے بعد کسی تاریخ پر جلسہ ہوگا پی ٹائی نے این او سی منسوخی پر عدالت سے رجوع کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست طائر انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی استدہا سیکیروڈی خدشات پر جلسے کی اجازت منسوخ کی گئی چیف کمیشنر محمد علی رندھابا نے این او سی موطل کرنے کی وجہ بتا دی محرم الحرام میں دہشت گردی کا خطرہ ہے ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے علاقے میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جاری ہیں ایک بندہ چھوٹی گویاں کرے گا اور بھی گھومے گا مداد بنا ہوئے اس مجھ میں کہ میں چھوٹی گویاں کروں اور ان کے بعد میں گھونتا پھروں چھوٹی کے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان پر حموشی کی ہے در گیا ہے پشکروں کی دا کاٹ دیا اس میں اس حالتہ میں چلو ٹھیک ہے لیکن اگر چھوٹی گویاں کرے گا یہیسے پراتے کھاتا ہوا اور سیجنٹ بھونتا ہوا نہیں پھرے گا عبران خان صاحب نے بھوکڑتال کی تو یہ بھوکڑتال عبران خان کی نہیں ہوگی پوری کوم عبران خان کا ہر سپورٹر ہر ووٹر سارے پھل کے لیے بھونے گویاں تو یہ آپ انشاءال بھونتا ہوا کی وزیراعلا علیہ منگنڈا پور کی ایک بار پھر پھر پھرزیس خٹک کو دھنکی بولے حسان فراموش پرویس خٹک نے پارٹی چھوڑی بانی پیٹیا کے خلاف جھوٹی گواہی برداشت نہیں کریں گے گواہی دھی تو پراتے کھا سکیں گے نہ سکرٹ بھی سکیں گے بانی نے بھوکڑتال کی تو ہر کارکن بھوکڑتال کرے گا وزیراعظم کا بجلی بلوں میں مصنوعی اضافی یونٹ شامل کرنے کا نوٹس عوام دشمن افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا کربٹ اہلکاروں کو موطل کر کے سخت کارروائی کی جائے شہباز شریف نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا ٹاسک دے دیا دس کلو آٹے کا تھیلہ مستقل نو سو روپے کا ملے گا بیس کلو آٹے کا تھیلہ کی قیمت اٹھارہ سو روپے مقرر وزیراعظم پنجاہ مریم نواز نے نئے قیمتوں کی منظوری دے دی نئے ایکٹ کے تحت قیمتوں کا اطلاق ہوگا مہنگا آٹا بیچنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دس تاریخ سے دس جولائے کو واشنگ بند کی جائے گی اور گیارہ جمعیرات والے دن سے ہم جونس ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی نہیں دیں گے ان بیٹوین یہ چار دن یا پانچ دن جو ہیں یہ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب آپ سرٹیلائزرز کو جو ویڈ گروئنگ کے لیے آپ سب اس بدھولڈنگ سے باہر نکال رہے ہیں تو جو اس کی مین کوموڈٹی ہے اس کو آپ نے بیٹنے کی بھی رکھا ہے پاکستان فلورمینز مالکان نے آٹے کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی چیرمن آسم رضا کہتے ہیں دس جولائے کو واشنگ بند ہوگی جمعیرات سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی روک دیں گے حکومت کو ٹیکس واپس لینے کے لیے چار دن کی محلت دیتے ہیں ٹیکسوں کا توفان بچوں کے والدین پریشان دبوں میں بند دودھ سو روپے لٹر تک مہنگا ایک پاؤ دودھ کا دبا بیس روپے بڑھ گیا قیمت ستر سے نوے روپے ہو گئی ایک لٹر میاری دودھ کے دام دو سو ساٹھ سے تین سو ساٹھ روپے تک جا پہنچے حکومت نے بجٹ میں دودھ پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگا دیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مئی کے مقدمات پر فیصلہ محفوظ لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت نو جولائے کو زمانتوں پر فیصلہ سنائے گی بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا بسط احترام وزیر اعلی سندھ کے تمام دعووں کو رکھ کرتا ہوں سندھ کے لوگوں کے بہاب پر ایم کیوں پاکستان ان کے تمام دعووں کو رکھ کرتی ہے اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط انفورمیشن غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کہیں بھی کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بغدانے کے لیے عربوں روپے کی ایڈنٹیزمنٹ چلانی پڑے ایم کیم نے مزیر اعلی مراد علی شاہ کے سندھ میں ترقی کے دعوے مسترد کر دیئے مصطفیٰ کمال بولے مراد علی شاہ نے صوبے کی غلط تصویر پیش کی بیپس بارڈی نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا عربوں روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں آج سندھ میں گیارہ ہزار گوست سکول ہیں آج کوئی بندہ اس شہر کو بند نہیں کرا سکتا مصطفیٰ کمال صاحب شہر کے نازم تھے اس زمانے میں کراچی شہر کو اس بے دردی سے خون سے لیس کیا گیا تھا آج کراچی میں دہشت کا راج نہیں آج کوئی شہر بند نہیں کرا سکتا میر کراچی منتظی بہاب کا مصطفیٰ کمال پر جوابی بار کہا مصطفیٰ کمال کی دماغی صحت پر شک ہو رہا ہے ان کے دور میں ساٹھ میلی میٹر بارش نے شہر بند کر دیا وارٹر بورڈ اور کی ایم سی پر اربو روپے کے واجبات ان کے کارنامے ہیں مزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈپٹی سپیکر نیو یارک اسمبلی فیل راموس کی ملاقات تعلیم، صحت، پلسنگ اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلائے خیال پاکستانی نرسز کو ملازمت کے لیے نیو یارک بجوانے پر اتفاق فیل راموس نے کہا کہ امریکہ میں نرسوں کی کمی ہے محسن نقوی نے کہا کہ تعلیم، صحت اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں بہامی تعاون کے وسیع مواقع ہیں اسلامباد پولیس کا وفد جلد نیو یارک کا دورہ کرے گا فیل راموس کی وزیر داخلہ کو نیو یارک کے دورے کی دعوت وزیرالہ مریم نواز نے میرٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری دے دی سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کی ہدایت بی ایس کرنے والے طلبہ کی سو فی سفی سکولرشپ سے ادا ہوں گی سرکاری اور آٹھ منتخب نیجی یونیورسٹیوں کے طلبہ شامل ہوں گے مہرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا کسی بھی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ملک میں نئے اسلامی سال کا آغاز آٹھ جولائی اور یوم آشور سترہ جولائی کو ہوگا منجاب ہر میں تفاہ اکسو چوالیس نافذ سات سے دس مہرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی محکمہ داخلہ نے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا محکمہ داخلہ پنجاب نے موبائل فون سروس جیم کرنے کی تجویز بھی وفاق کو بھیجوا دی اسلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب مسعود پزشکیان کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد ووٹ ملے سخت گیر رہنما سعید جلیلی کو ایک کروڑ پینٹس لاکھ ووٹ ملے مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا صدر آفیف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی نومنتخب ایرانی صدر کو مبارک بات ایرانک نومنتخب صدر مسعود پزشکیان پیشک کے حوالے سے ڈاکٹر ہیں مسعود پزشکیان پانچ بار اپنے پارلیمنٹ منتخب ہوئے وزیر صحت کے منصب پر بھی فائز رہے ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر رہے مسعود پزشکیان کو حسن روحانی محمد خاتمی اور جواد زریف کی حمایت حاصل ہے مغرب سے تعلقات میں بہتری کے ساتھ جوہری مذاقرات کی بحالی کے خواہش مند ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھا دیئے چوبیس گھنٹے میں پچاس مقامات پر شدید بمباری شمالی غزہ اور جوالیہ میں کارروائی کے دوران اٹھاون فلسطینی شہید ہو گئے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 38000 سے تجاوز کر گئی صرف خدا ہی مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر الیکشن دور سے باہر نہ ہونے کا اعلان کہا ڈانلڈ ٹرم کو شکست دے سکتا ہوں ٹرم سے مباحثے سے قبل بیمار تھا میکمن ٹرانسپورٹ سندھ کا جلد الیکٹرک ویکل ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے خوش خبری سنا دی کہا پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائے جائیں گی بورڈ آف گورنرز نے پی سی بی کے بجٹ کی منظوری دے دی سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کے لیے بارہ ارب اسی کروڑ روپے مختص ٹرمیسٹر کرکٹ کے فروغ کے لیے چار ارب پچاس کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے ویمن کرکٹ کا بجٹ پہلی بار ستر لاکھ سے بڑھا کر دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کر دیا گیا ویمن کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافے کی بھی منظوری موسیم نکوی کہتے ہیں چمپینز ٹرافی کے لیے انٹرنیشنل میار کے مطابق انتظامات کیے جائیں گے مونسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور میں وقفے وقفے سے بارش نشبی علاقوں سمیت اہم شہرہیں زیر آب آ گئیں مری جہلن مرید کے گجرمالا اور اٹک میں بادل کھل کر بڑسے بارشوں سے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ قیبر پکتونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے